نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعو صدق اللہ و مولانا العظیم ربی شرح دی صدری و یسر دی امنی وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی یفقہو قولی یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننا و اننی فی بحر حم مبرکن خود جدی سہلنا عاشقالنا لی خمسة نطفی بہا حر العباء الحاتم المصطفی والمرتزا و بناہما سیدہ دارا یا حضرت سخیدہ من علال پاک بہا والشیر کلمدر ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیما آل رسول نبی پاک علیہ السلام دی آل حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اہلِ بیت انشاءاللہ بولو گے سارے بولو گے میں کہنا نہیں دوسری آپ بولو گے آل اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے قرآن الحمدلہ کے ونناس تک تیس پارے نہیں ساڑھے حقیدت مطابق زیادہ نہیں یا جتنے بھی آئے نہیں اے فلان حضور دی آل اے فلان نہیں میں کہ بھائی تیری مرضی نہیں چلنے چودہ سو سال تو الحمدلہ کے ونناس تک تیس پارے نہیں تیس پارے نہیں چودہ سو سال تو تو جو میرے والا چودہ سو سال تو تیس پارے نہیں حضور دی آل نے ویتی پڑے صحابہ نے ویتی پڑے امام حسن ویتی پڑے امام حسین ویتی پڑے حضرت امام زین اللہ بدین ویتی پڑے امام محمد باکر نے ویتی پڑے امام جعفر سادق امام حسن قاضی امام ححمد تکی امام علیہ کی امام حسن اسکری امام مہدی ایتانو بارہ دے نا یاد کرنے چاہی دینے اور ضروری بھی ہے اور بڑا اچھا عمل ہے آئی بات سمجھ اے امام اے آل بیتی اے نا قرآن کے تیسی بارے پڑے ان مرضی ہوئے تے بندے نام مولا حسین دا پکاری جان ہم حسین کے نوکر ہیں ہم حسین نہیں ہیں میں کہا نہیں پکہ بندہ ہوئے گا جرا قرآن اور صاحبِ قرآن دی گلتے عمل کرے گا قرآن اور صاحبِ قرآن دی بات دے عمل کرے گا وہ عمل کی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے کسی خود دی موضوع در ٹوڑ لے حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو اس بات نہ سمجھو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کنونی کیا دو آنوں کیا ہے ایک کنونی بولیا دو آنوں سرکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور کیوں نے فرمایا مسجد نبی حضور میں بردے بیٹھے خطبہ دے رہے سامنے سرکار نے بکھیا دو ننی شہزادے آئے کیا ہونا دیان دا طریقہ سے مسجد داخل ہوئے گیر دے اندر حضور دی نظر پہ گئی سرکار دی نظر پہی حضور اسلام خطبہ چھوڑ کے صحابہ اکرام دے ویچھے نکل کے جا کے اتنوں بچے انہوں اٹھایا ایک انہوں سجے لایا ایک انہوں کھپے لایا تے لا کے فرمایا اے جان دے ہو کون ہے یا اللہ جڑا اینا واسطے بولے اشرفال دن اسنینوں دے حاکج بولے جڑا اچھی آوازنا صدا دے اللہ انہوں برکت عطا فرمائے بیمار بندے میں بزرگان و مافی جوان بندے دی آواز آئے جملہ دوبارہ دے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں جان دے ہو یہ دونے کون نے ان کو جان دے ہو یہ کون ہے یا رسول اللہ جان زہرہ پاک دے پتر نے مولا مرتضیٰ دے پتر نے حضور فرمایا اچھا فرمایا میں محمد نواسے میں مصطفیٰ دے نواسے میں یا رسول اللہ سزارل اللہ اللہ علیہ وسلم بے شک آپ دے نواز دے ہیں اور آپ دے بیٹی دے بیٹے نے حضور رے ایک مقام تھے بکر کہی مقاماتی حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین میرے پتر نے یہ نواز دے میں اپنے پتر دے قربانی بھی یہ نواز دے میں اپنے پتر دے قربانی بھی اے دوویں اتنے بے مثال حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین دو میں جنتی نوجوانہ دے سردار جے اس باتوں ذہن نشین کر لو ذہن نشین رکھ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو میں سردار میں ایک نہیں تو جو ہے بھی روال دو میں نے ایک نہیں ایک بولیا قرآن دیتی سفارے نہیں دو جا بولیا حسین بادشاہ ہے تو میں کہ حسندہ کی کچھ ہو رہی ہے ہاں صوفی صاحب دو بندے بیٹھے ہیں نے ادھاڑی شریف رکھیا پاہی بیٹھے ہیں اوہ وڈا پاہی ہے چھوٹا پاہی ہے مثال دینا اے دو میں پراہ ہونا پراہ ہی نہیں پراہ ہی ناں جب میں نو نہیں یہ پتا میں بیسے انہوں نے چہرے ویگ کے مثال دیتی میں نو نہیں پتا چلو اللہ تو انہوں نے آباد رکھے ان گال توڑی پرامادی ہو گئی ہے اے وڈا پاہی ہے اے چھوٹا ہے آج جی ابزل صاحب اٹھا ناں چھوٹے نو کہیں کی حالے تیرا ہوئی نام کیا آپ کا تنویر حسین تنویر حسین بھئی کیا حال ہے آن دیا جان دیا کار تلک اچھا راک لوے انہ دی ماں انہ دا باب دیکھے بھی ساڈیس پتر دی بڑی عزت کیتی جان دی اے جا کے انہ دے والدین دے کے انہ دی تنویر حسین بڑا چل گا تنویر حسین دی وچو اے گھلے اے خوبی ہے اے کھمالے ماں پہ خوش ہوئے گا تو جی تو نال دوسرے ہیں تا نان ہی نہ لیا جائے گا وہ صرف خوش ہوئے گا ٹھیک ہے تو جی تو وڈے نال بھوتا پیار کیتا جائے نا کیا جائے تنویر حسین دے والدین آجی صاحب جا کے بڑا چھوٹا بھی بڑا چنگ ہے چھوٹا بھی بڑا چنگ ہے چھوٹا بھی بڑا چنگ ہے کھمالے جی تو اڈے پتران دی کیا بات ہے بڑے نیگنے بڑی بات ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی صفتوں ہیں یہ مثال جیتی گال سمجھے چاہ جائے دنیا دے ویچے تو اڈی میری معاپیاں دے واستے عزت در تاج بن جائے گا کہ میرے پتران دی عزت ہے علاقے چھوٹا معاشرے چھوٹا گلی چھوٹا میرے پترانا اچھے لفظہ اے کام چنگا ہوئے تو تربیت گینی جان دی جے تے غلط کیتا جاوے تو پھیر بھی تربیت گینی جان دی جے نا خواتین بیٹھی آنے سارے ماں سے سبک ہمیز گال کر رہے ہیں مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی گرانا پڑا عورت پڑ جائے تے گرانا پڑا دن دی مرد پڑے آوے تو ایک دو چار پانچ بری سختی نہ کہے گا پتر نو پڑا نہیں پڑے غزمہ سے رکھا کام کار او نہیں تو وجہ پر ماں دے بھی ایک چلانے کیسا دل دا ایک نرم گوشہ رکھ چڑے ہے کہ او آخری حد تک جائے گی نہیں میرا پتر تے ہو جے کام کار دے ہی نہیں میرا پتر نہیں کار دے ہو جے کام بندے جی تو ویڈیو بنا کے لے آگے وہاں بھی دیں نا او کال سمجھ آ رہی جے نا ویڈیو لے آگے بندے کیونکہ آج کال شوشل میڈیا دہتا ہو رہے تھے لوگ بڑے سینے ہو گئے ہیں بڑے تیز ہو گئے ہیں بہت ہی تیز ہو گئے ہیں وہ ویڈیو بنا کے لے آگے بھاہ دیں نا آپ تو اڑا پتر ہے کہ ہم کر رہے ہیں اب کو ویڈیو بنا ہی وہ آئے کہ کیوں گیتا اوکے کام بھی نہیں ویسے میں نا بیٹھا ساں دوستان دے بیچے ہمیں بس آجیو ہے وہ آکے کہ اچھا جائے وہ ہمیں بیٹھا سی بیلیاں آجے منہ کی پھیر نہیں منہ کی پھیر نہیں منہ کی پھیر نہیں کوئی گال نہیں یہ ماں دے بیچ اللہ نے ایک ایسا دل رکھ چھٹے ہیں اولاد باستے بات جیڑی کر رہے ہیں ساں وڈے پتر دی عزت ہوئے چھوٹے دی ہوئے ماں پہ خوش ہونگے آپس اندر کلے بیٹھے ہونگے نا تے ماں دے مو بچوں یا باپ دے مو بچوں جملہ نکلے گا یا اللہ تیرا شکر ہے اولاد چنگی دیتی اچھی تربیت کیتی میری بیغم نے یا اللہ تیرا کرم فضل ہے میں حلال کما کے حلالک ہوایا ہے نا نا حلال کما کے حلالک ہوایا یا اللہ تیرا شکر ہے چنگی نکلائی ماں پہ خوش ہوئے گا بے کے تریف اور عزت اور تقریم کرنگے میں تریف کرنا گا میرے ماں پہ کو جانگی ہو میری کرنگے گم چلتا رہے گا بندے مولا حسین نہ بڑا پیار کر دیں انہوں کرنا بھی شاید ہے حسن پاک دا کی قصوریں انہ دا نا کیوں نہیں لے آجادا مولا حسن پاک دا نا کیوں نہیں لے آجادا انہ دا کی قصور نبی پاک نے فرمایا میرے تو بعد علی ہے ٹھیک ہے اور علی پاک تو بعد مولا حسن دستار وڈے پتر دے سیرتے آن دی چھوٹے دے نہیں آن دی مولا علی نے دستار امام حسن نو عطا فرمائی ہے کہ کیسا تو اہلِ بیدہ ساکھ گئے کیسا تو اہلِ بیدہ نوکر بننا ہے چھوٹے نو جپیاں پاویں چھوٹے نو ملیں نام جپیں میں نوکر میں خاتم میں جناب پیار کرنو والا منے کا ہوئی جھڑا حسن پاک دا بھی نوکر ہوئے گا جیڑا حسین پاکدہ بھی نوکر ہوئے گا جیڑا حسن پاکدہ بھی نوکر ہوئے گا جیڑا حسین پاکدہ بھی نوکر ہوئے گا دو آنال پیار کریں گا زہرہ پاک بھی خوش ہونگی علی پاک بھی خوش ہونگے نبی پاک بھی خوش ہونگے اس بات سے زیادہ گرائیتر نہیں جانا اللہ پاک سانو دو میں اکھاں دے تارے زہرہ پاک دی اکھاں دے دو میں تارے سانو اللہ دو آنال پیار کرن دی توفیق عطا فرم پتہ امام حسن پاک کون چوگج کھڑے نی دیکھ بندہ آیا دے آگے حضرت امام حسن پاک دے کوننا کھڑا ہوکے مولا مرتضیٰ دے بارے نا غلط غلط گلنا کرنا گے امام حسن پاک سانو ہے جو انتربیہ دی بار اسی دیکھ منٹے چھے اپڑے تو باہر ہو جانے ہیں ان جسی کہنے ہیں اسی غلام مصطفیٰ ہیں سبر تحمل مزاجی دی بات ہی نہیں ہے ساڑھے معاشرے مام حسن دے سامنے بندہ مولا مرتضیٰ نوگرلان کر رہے کردہ کردہ تھا کیا نا میں قربان ہاں جڑے بندے سکال دا لطف لوگ کے فرمتواڑے مقتصر جائیں ملاج شریح بیان کرنے ہیں پھر حاضری مکمل امام حسن پاک دے سامنے کرنا کرتا کرتا تھک گیا نا تو آپ ان دے والا دیکھ کے پتا کی فرمائے آپ دیکھ کے فرمائے پیاس لگی پیاس لگی حضرت امام حسن پاک فرمائے پیاس لگی فرمائے جو بول بول کے تھا کے گئے ہیں تو پانی بھی پلانے ہیں جیڑا بول لے اللہ مبرکت عطا فرمائے حضرت امام حسن پاک فرمائے پانی آپ اندر گئے پیالہ پانی پیس کیتا پانی پی لیا ہ bị جا تے پی کہیں نا حضرت امام حسن پاک اوپر مائے اور پوکھ بھی لگی ہوئے گی کہا کہ جی یقین ہے پوکھ بھی لگی ہوئی ہے حضرت امام حسن پاک نہیں ہے دیکھ کیا تے آپ نے خانہ کلایا دہا فرمائے ہوں نا تو آرام بھی کرنا ہوئے گا کہہ لگا جی بالکل آرام بھی کرنا ہے حضرت امام حسن پاک فرمائے چاہد اے جڑا کار اچھتے آرام کرنا ماستے تینوں میں لے کے جا رہے ہیں سنیں آجے درہا حضرت امام حسن پاک فرمان لگی ایک کاروی تیرہ ایک کاروی تیرہ انہیں کیا سرکار یہ کی وجہ ہے آپ نے فرمایا جن دے بارے برییاں گلنا کرنا پیاس ہیں جن دے بارے غلط گل کرنا پیاس ہیں وہ میرے باپ دنہ علی ہے علی کا نام آئے ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو سوہال مومن اور منافق میں جو پہچان ہے وہ علی کا نام ہے مسکر آکے کہے مولا مرتضی چھیر خدا عیدر کرنا حضرت علی پاک میرے باپ کا نام ہے وہ کیا تھے قدمی لگیا کہنے لگا ماف کر دے ہو پتر اٹھا سخی یہ تھے باپ کٹا سخی ہوئے گا پتر اٹھا سخی یہ تھے باپ کتنا سخی ہوئے گا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قدمانوں لگا تھے کہنے لگا ماف کر دے ہو توسی تے گلنا برییاں کرنے والے گا نا کڑا نا لیا نو بھی پانی پلان دے ہو تے لنگر کھوان دے ہو تے کار دے ہو میں کیا ستو قتل اندر جڑ پہ ٹھینے نا یہ پیار کرنے والے نے تنقید کرنے والے نہیں نہیں حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام آپ دے قدمانا لگا دلنا کے کہنے لگا سھونے آ میں نو مافی دے دے ہو ماف کر دے ہو میں دے گلی گلی اندر جا کے ہوگا دے آگا گلی گلی اندر جا کے پیار کرا گا گلی گلی اندر جا کے نعرہ مار کے آن کھا گا جنوں پانجتن نعرہ پیار نہیں جنوں پانجتن نعرہ پیار نہیں جنوں پانجتن نعرہ پیار نہیں دو دن مرتبہ میں پڑھے آیتا کے سوسی پڑھو پڑھو گے انشاءاللہ لہرہ پاک مدینہ پاک اندر خوش ہونگیاں مولا یلی نجفر اندر خوش ہونگے کربلا اندر حسین خوش ہونگے جنت البقی اندر امام حسن مجتبہ خوش ہو جانگے اٹھا دو نوحات لہرہ کے دھار کر جنوں پانجتن نعرہ پیار نہیں اوہ دے کلمے دا آئے تا پورا مصرہ نعرہ ہو دے کلمے دا سنی ماں دے پتر دی آواز آئے ہو دے کلمے دا یا اللہ جرہ اچھی آوازنا اللہ بولے اندھی ماں دے بخت اسم اللہ کردے ہاتھ اٹھا کے ٹل لا کے جیڑا پانچ تندہ نوکر بھولے نا آجی افضل سان پوچھ لو مائد نا کو ڈمانڈ کر گیا ہے مانگتا دینا دینے سن زہر کتے گے اور تیرے گول کا پہ پیچھتے نہیں چلا گیا اور نے میں کوئی ٹائم جا میں کہا پھائی انہیں پیسے ہون گئی اندھا میں مارا بندہ ہوں تو میں کہا میں گڑا تگڑا ہوں میں ہوں مارا ہی ہے آئی بات سن کہنے کہا نہیں جی میرے پانی کرو میں چل یار تو سرکار سے ذکر سجاویں آجاویں گا انہوں نے فون کی تا میں کہا پہ جی آجاویں گا اس تو پہلو دو سال پہلو پھلایا تھا تو میں گڑی دا کرایا ہے فیلی حاصل ہوں کچھ بھی نہیں منگیا ہے تو اسے بھی انہیں ڈی رون دینا مارا ہوں اللہ تا انہوں برکت عطا فرمائے یا اللہ اس نے مادہ بخت سبر کر دے جدی ٹور گئی اللہ انہوں نے جنت جکار دے جدہ باپ ہے اللہ انہوں برکت دے جدہ ٹور گیا اللہ انہوں نے برکت دے جدہ ٹور گیا نے سفر ممی کر کے آیاں دن راتی بھی خانے والوں بھی کل بھی فریڈی بھی سردی نہیں آئی یا نہیں آجوان بندے ہاتھ کٹو نظرہ بکلا تو باہر آجی میں گپا مار رہا ہے اسے انہوں نے ہاتھ اٹھاؤنا دو چار مرتبہ لہرا کے ادھار کرو جنوں پنج تن نارے پیارے نہیں او دے کلم دائت بارے ستوں کتنا والے آباد رو سلامت رو اللہ ہر قسم دے شارسوں اس کارنوں محفوظ ورمائے آجی افضل سا میفل سجان والے میفل اندر پینڈ والے آن والے اللہ زہرہ پاک دے پتران دا کمی بڑھا کے رکھے حسنین دے نامنے دنوں کر بنا کے رکھے دوڑین سرانوں یا آباد رکھے جنوں پانج تن نارے پیارے نہیں او دے کلم دائت نہیں او دے کلم دائت اتبار نہیں او دے کلم دائت بار نہیں ہونٹ تو اپنے سجے کھپے دیکھو کیڑا بندہ وہ لے آئے کیڑا اظہار کر کے کہہ رہے آئے اوہ پاں کھڑی کر کے کہہ جیڑا چھو یار آدہ یار نہیں چھو یار آدہ یار نہیں چھو یار آدہ نا ہم راضی ہیں نا ہم خارجی ہیں ہم آمد رضا کے موکر ہیں عزید آتا صاحب دے نوکر بیر مہر علی شاہ کو لڑوی دے غلامہ میں کیا عزید نبی پاک علیہ السلام دی آن دے بھی نوکر نبی پاک دے صاحب دے بھی نوکر باز اٹھا کے لہران کے کہہ رہے ہوں جیڑا چو یارا دا یار نہیں جیڑا چو یارا نہیں او جلد دا حق علامہ بلا رزی صاحب او جلد دا حق حق دار حق دار حق دار حق دار حق دار حق دار نہیں جنت دا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جیڑا بندہ نبی پاک دے انکشہ کر کے داس رہے ہوں ایک پاسے ابو بکردہ بازو پھڑے ہیں ایک پاسے امبردہ پھڑے ہیں ایک پاسے فلسدی کے اکبر ایک پاسے فروغ کے آزم نبی پاک نے بازو پھڑے ہیں ابو بکردہ ایک پاسے امبردہ سرکار نے بکیا صحبہ نوز سرکار بے کے فرمایا خوش ہوئے ہو نائی 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 اچھی آواز سے بولو نا یار حضور صحبہ نوز بے کے فرمایا خوش ہوگئے ہو جی یا رسول اللہ خوش ہوگئے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھا یا رسول اللہ اب یہ منظر دوبارہ بھی کئی دیکھنے کو ملے گا اب یہ منظر دوبارہ دیکھنے کو بھی ملے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ کب فرمایا جب حشر والے دن عباس آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا سات عبد وقر ہوگا سات عمر ہوگا فرمایا جب حشر کے میدان میں میں آئے ہوں گا ایک آدمے ابو بکر ہوگا ایک آدمے بھرو کے آزم ہوگا ایک آدمے بھرو کے آزم پکڑا ہوگا یا رسول اللہ پھر یہ منظر دیکھنے کو ملے گا جنہ کرنا ہے ابو بکر دے عمرال پیار اور نہ جنت جانے ہم مصطفیٰ کی آل کے بھی نوکر اصحاب کے بھی نوکر نہ ہم رازی نہ ہم خارجی ہم پکے سننی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیامت کے دن یہ منظر دیکھو گا یا رسول اللہ یہ ہوتے ہی تو اڑے نال ہوں یہ آئے مسکرا کے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ ابو بکر وہاں بھی ساتھ وہاں بھی ساتھ ہوگا حضور نے فرمایا جی اسے وہاں سے تا نال سوا ہے کوئی پلید نڑے آوے ہی نا اسے وہاں سے نال سوا ہے کوئی نڑے آوے ہی نا آئے میرے نڑے ہو آوے جیڑا ابو بکر دا بھی نوکرے عمر دا بھی نوکرے اے کیا جنتا دا یہ عقیدہ ہوئے ساتو قطرہ والیدہ عقیدہ ہے حاجی صاحب دا عقیدہ ہے غلامہ بلان رجی صاحب دا عقیدہ ہے جائیر دا فریدہ عقیدہ ہے بھائی نقیب صاحب이랑 جنابیں والا محمد آصف رضوی صاحب دا بھی یہ ہی عقیدہ ہے اوپینڈ والی اطوہٹا بھی عقیدہ ہے موبری والی دا یہ عقیدہ ہے سید شاہ ولی سونڈ والی دا بھی یہ ہی عقیدہ ہے اوے جڑا چو یارا دا نہیں جڑا چو یارا دا یار نہیں اوہ جلت دا حق حضرات قلب فضل اللہ اللہ فرمائے جو میں رحمت رحمت ہو جائے فرمائے پھر خوشی میں خوکر صاحب نے کہا دیوہ سے انہیں لیٹنا تھے تمبو شمبو لائے نے رشتہ دار ملدار بلائے کہا دیوہ سے خوشی ہے میں ملاد کر رہے ہاں اسنہ انزی نانہ دا میں ملاد سجائے بیٹھا بھی پاک دا سرکار دی آمدی خوشی ان کو بندہ سوال کرے یہ فضل تو مراد قرآن دی ہے دے گو کل بھی فضل اللہ اوٹھی چنگی ہو نہیں زمیر گڑی بنگلہ ہو جانا کو سوال کر جی اس آیت تو ہی مراد فضل نہیں فرمائے گڑی بنگلہ پتر تیا یہ بھی اللہ دا فضل ہے بندیاں کو کروڑا آرپا دی جید آتا نہیں یہ تیاں پھتر نہیں نہیں شکر ادا کر رہا کرو جی تیاں نے تے کوئی گاڑ نہیں میرے مصطفادیاں بھی تے تیاں ہیں ساں نا یہ نہیں سوچنا ایک پھتر دو نے پانچ دیتا ہے تے اندہ مال ہے نہیں تیری میری کاری مرضی یہ تیاں دیتیاں تے شکر ادا کر لوگ کی کروڑا رپیہ لے کے بیٹھے نے ڈاکٹر صاحب کو پریشن کرو نہ کوئی ایسا صاحب لاؤ اللہ تیب اتر دے دو تے نہیں انا کہ بھائی جی نہیں ڈاکٹر سائنس نقام ہے کسی نو دے کی ازماندہ ہے کسی کو لے کی ازماندہ ہے تجیتیاں ہو جاندے بندے پریشان ہو جاندے نا ہویا کر مصطفیٰ آئی نے تے تیاں نو عزت مل گئی ہے مصطفیٰ آئی نے تے ماں نو عزت مل گئی ہے مصطفیٰ آئی نے تے باپ نو عزت ملی ہے اچھا ہوں مختصر جل 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 گل کرنا قل بھی فضل اللہ و بھی رحمتی اے فضل تو مراد کو ان فرمائے آمینہ دلال تمہیدہ اللہ پاسے نہیں جانا تو جو عذرات تقریر شروع ہے فضل تو مراد فرمائے آمینہ دلال یا اللہ اے فضل آمینہ دلال فرمائے ہاں کی قرآن پڑھو وَقَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَقَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا جو رب کا عظیم اور بڑا فضل ہے وہ آمینہ کلال ہے اس فضل تو مراد قرآن دی کہے دوسری رحمتی یا اللہ رحمت تو مراد فرمائے پڑھ لو قرآن وَمَارْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ جتو تک خدا دی خدایی او تو تک مصطفیٰ دی بادشاہی جتو تک خدا دی خدایی ہے او تو تک مصطفیٰ دی بادشاہی ہے جتو تک خدا دا فضل ہے او تو تک مصطفیٰ دی رحمت ہے جتے جتے لو اللہ نے یاد کر دینے اتھے اتھے فرمائے مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ نے اتھے ساری دنیا من دی سارے نا لائندے نے یا اللہ کھیڑ کا تو سجائی ہو فرمایا دیکھا یار نو کڑا کڑا ماندہ ہے میرے یار دے کسی دے کڑا پڑ دا میرے یار نو کڑا پیار کر دا یا اللہ فاضی دالی کا فلی افرا ہو پھر خوشی مناؤ یا اللہ خوشی منائی بیٹھے ہیں وَقِیرُمِ اِمَّاِ اَجْمَاؤ فرمایا یار میرے دن آتے لٹا یا اللہ لٹائیے دے پھر کی ملے گا فرمایا یار میرے دن آتے لٹا مکڑ میں نہیں دے آگا یار میرے دن آتے لٹا کار ملے گا گھڑی ملی بنگلہ ملے گا عزت ملی جو بھی ملے گا سب کچھ سرکار دا سکتا اکھو الحمدللہ کار ملے گا عزت ملی دولت ملی شورت ملی یہ سب کچھ سرکار دا سکتا ٹھیک ہے نا تمہیں گے ساڑھا عقیدہ اور ایمان بھی ہے میں تھے گھڑی گھڑی ہکا دے رہا گھڑی گھڑی روڑا با رہا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا برنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یار سور اللہ سونے تو ڈیاد اندر بیفل سجائے بیٹھ رہیا مال بھی لائے ننگر بھی پکایا رشتہ دارانو ہی بلایا بیلیاں سجائے انو ہی بلایا ہے تاکہ سوڑے اندو راجی ہو جائے تاکہ سوڑے اندو راجی ہو جائے میں کیا میرے مصطفیٰ نہیں آئے یا لے جہری طورتے پتا اس دہ ویلہ نہیں ہویا ہر پاس اندیرہ اندیرہ آئے ہر بندہ پریشان پریشان مہاں کارویج بے کے رون دی ہے موڈڈا باپ باہر بے کے رون د آئے میرے مصطفیٰ آئے ہرمایا نانا اوڑ مانو ہی روڑ دی لونڈ نئی اوڑ باپنو ہی روڑ دی لونڈ نئی سونیا کی ہویا ہے ہرمایا نئی نئی اوڑ جننا دی پانڈ کوئی نئی سی چاند اوڑ نا دی پانڈ جان والا نبیاں دا سردار مینہ دلال آگے آئے نئی نئی ٹلینی پہنا بس ملاد پیس کر رہے ہیں تقریر چھوڑ رہے ہیں حضرات وجہ فرمایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدی کوئی نے سن دا میں سنن والا آگے آگے آئے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک دے نال آقا کریم علیہ السلام تو سلام چل کے باہر جا رہے ہیں ایک جناب بجھنوں ٹیپ عورت پاک دیوانی عورت اوہ جنابیں والا کی کر رہی ہے چل دیاں چل دیاں نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح چو میرے والا رکھو یا نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سلام دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سرکاروں نے قریب جلے گئے آ جائے گی ہوش انشاءاللہ بولو زبان سرکار نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی میں اتنی بات کی تھی آقا کریم علیہ السلام نے حضرت فروع کے عاظم کے ہو یا رسول اللہ اے دے عورت پاغلے ہیں اندی مکہ اندر کوئی نہیں سن دا اندی مجنو عورتیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر دن پتا نہیں ومان ارسلہ گئی اللہ رحمت اللہ علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے منو رحمت اللہ علیہ السلام بنا کے کلے آئے فرمایا عمر تو کہنے میں نہیں سن دا مکہ والے اور کہنے میں نہیں سن دا اے پاگلے فرمایا جے میں بھی نہیں سنگا اے دی کون سنے گا جے میں محمد نہیں سنگا پھر کون سنے گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نانا میں رحمت اللہ علیہ السلام بڑھ کے آیا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسینوں میں حسین ایسے کے محبوبِ خدا ٹھے سوڑ لو پرداشت کر لو بس میں تکرین ختم کر رہیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ دی بارکہ اندر حضور آئے نہیں تیا نو زندہ در گور کیتا جاندہ ہے کوئی پچھدہ نہیں کوئی جناب والا کردہ نہیں آقا کریم علیہ السلام دی بارکہ اندر ایک شخص آیا بڑا خوبصورت چہرہ حضور علیہ السلام دی بارکہ چرز کی دیا رسول اللہ سونیا لج پالو میربانی فرماو حجو کے مندر پیار نسوحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ نے ویکیا حضور ویک کے فرما لگے آقا کریم علیہ السلام نے ویکیا ایتے بڑے ماں پیاں دی عزت کوئی نہیں تکرین کوئی نہیں ہیا کوئی نہیں ہر کوئی آپ کو اپنی کردہ ہے ماں پیاں نو مڈیاں در بیچیا جا رہے آئے تیاں نو زندہ در گور کیتا جا رہے آئے میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف حالے نہیں لے آئے بڑا ہی بیرانہ ہی بیرانہ ہے دیرہ ہی ہے دیرہ ہے ماں بھی پریشانے باپ بھی پریشانے تیاں رو دیاں نے قدوئے گا واللین زلفان غالیا یا رسول اللہ قدو تشریف لے کیا ہوگے قدو میربانی فرما ہوگے پائی اسی کی ڈسکونہ بیٹھے ہیں فلسطین والے واسیاں بھی دعا کرو اللہ اس میں افلے پاک دی برکت نال فلسطین مسلمانانو آزادی نصیف فرما ہے یہود و نصارہ انہ بنی اسرائی لانانو برباد فرما ہے اچھی کہو آمین حضور نہیں آئے ہر پاس دیرہ ہی دیرہ پریشانی پریشانی نبی پاک دی بھارے گا جایا یا رسول اللہ سونے میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں تو سونے ہوں دی مافی ہو ساکتے ہیں حضور فرمایا کہ میرا کلمہ پڑے نہیں جی پڑے غلام بڑے بنے حضور فرمایا اچھا کی گناہ کیتا ہے یا رسول اللہ تو اڈے ہاں تو پہلو تیاں نو زندہ درگور کیتا ہے جن سونے ہاں تیاں دی کوئی عزت نہیں سی میری بیوی نو بچی بچہ پیدا انوالا سی تے میں اپنی بیوی نو کیا کے گیا ساں جے پتر ہویا تے رکھ لیں تی ہوئی تے نہ رکھیں انہوں زندہ درگور کر دیں میں انہوں آن تک نظر نہ آوے پر یا رسول اللہ میں کی دساں جس ویلے میں اس جگہ تو ہو کے تجارت کر کے باپس آیاں کاراپنے تو سونے ہاں میں دروازہ کھڑکایا تھے دروازہ کھڑن والی میری اوتھی کرمانی آوازے کے کہہ دی اببا جان رکھئے آج میں آ رہی ہاں اب باجان رکھیا جے میں آ رہی ہیں ہوں بارکہ ہے مصطفیٰ کے جگال کی تھی جا رہی ہیں نبی پاک نے فرمایا پھر اس دنا کی حضرت دائیہ قلبی ہے یا رسول اللہ پھر کی ہونا سی مجھ جلدی نہ آن میری یہ لطانہ چمڑ گی تو کہنے لگی بابا لو بڑی دیر لائی میں بڑی دیر دی کرنے پہنے 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 پہ جنگل اندر چلا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل اندر چلا گیا ہواں جنگل اندر جا کے سوڑے ہمیں مٹی کڑنے شروع کر دیتی ہے جس میں مٹی کر دیاں کر دیاں سوڑے ہمیں نبسید نہ آیا ہے میری تھی نے اپنی چاتر نال میرا سر ساف کیتا ہے میرا چہرہ ساف کیتا ہے سونیاں میں نو فیر بھی رحم نہیں آیا یا رسول اللہ سونیاں کی دسا لج پالو جس ویل میں اپنی دینوں ہوتے ویج کھڑا کیتا اُت تو مٹی پانے شروع کر دیتی سونیاں گزر دا گیا وقت میری تھی کین لگی ہر میرا باپ میرے نل پیار بیاں کر دا ہے میرے نل محبت بیاں کر دا ہے یا رسول اللہ سونیاں میں نو فیر بھی رحم نہیں آیا سونیاں کر دیاں کر دیاں مٹی موتا گیا آگئی میری تھی روگے گین لگی اپا کی ہویا ہے میرا کی قصوریں جنہا یکھا میں چہاس ہوائیں انشاءاللہ سب دیاں تیاں واسدیاں رہیں سب دے ماں پے واسدے رہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں چشمان میں چوان سویاں گئے روم دے روم دے میرے سرکار نے فرمایا کی گان لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا دایاں اگے بول کی ہویا ہے سونیاں کی دساں تھی دے موں تک مٹھی آگئی کہنے کی بابل میں تینوں کوئی فرمیشت نہیں کی تھی باپا میں کوئی چیز نہیں مانگا گی سونیاں میں وعدہ کرنیاں میں تنگ بھی نہیں کرانگی سونیاں میں گلا سن داریاں منو رحم نہ آیایا میں مٹی پا کے آگیا میری تھی نو زندہ درگور کر کے آگیا واپس آیا آقا کریم علیہ السلام نے دایاں بنے شہرہ کر کے فرمایا دایاں رک جا رک جا حضرت دایاں قلب بھی رکے حضور علیہ السلام دیاں کھاوے چیاں سنتاڑی مبارک تے کترے آگئے صحابہ کراؤں دیاں چیخہ نکل گئیاں دایاں کٹا ظلم کی تائے کٹا ظلم کی تائے یا رسول اللہ میں نو معافی ہو سکری ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دایاں پھر کی ہویاں چھوڑیاں کی تساں لجبالا میں کار آیاں میں نو چین نہیں آیاں میں کار آیاں بڑا غمگینہ بڑا پریشانہ بڑا دکھیانہ ویاں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایاں اے دایاں جی سوڑاں فرمایاں یا رسول اللہ حکموے فرمایاں دایاں رب مصطفیٰ نے صدقے تیری تین و جنت وچ اللہ مخام دے دیتا ہے رب تینو معاف کر دیتا ہے نبی پاک سکتا ہے موسیقی 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 دائیہ کلبی نبی پاک علیہ السلام دے قدمی لگا تے رو دیا رو دیا گہ لگا سھوڑیا اے تن میرا جسمہ ہوئے تے میں مرشد دیکھنا رجا اتنا ڈٹیا مینو صغر نا آیا ہوئے تے مہور کی دے والے پجڑا لولو دے لولو دے مدلک لک چشمہ ایک کھولا ایک کچا مرشد دا دیدار اپا ہو لکھ کروڑا جاہو مدلک لکھ کروڑا جاہو مدلک لکھ کروڑا جاہو